شرع لک من الدین ما وصابحی نوحن والذی یوہینا علیک وما وصابحی ابراہیم وموسیٰ ویسا انقیم الدین ولا تتفرقو فی قبر علی المشرقین ما تدعوہم علی اللہ یشتبی لیہ من یشا ویہدی لیہ من ینیب سلوات پڑھے عزیز آن محترم صورتِ قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور اسی آیت پر میں دس مجلسیں پڑھوں گا حقیقت یہ ہے کہ میری تقاریر قرآنی آیتوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور میں اکثر کر کے ترجمہ کرتا ہوں تبصرہ نہیں خاص کر کے جہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں وہاں تبصرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی پوری کوشش کروں گا حالانکہ یہ جو اشرہ اربعین میں یہاں پڑھ رہا ہوں تو یہ میرا پروگرام ہر سال جرمنی کا ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے میں آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری یہ دس تقاریر کم از کم سال بھر یاد رہیں گی ارشاد خداوندی ہے شرع لکم ندین ما وصابی نوحن میں نے تمہارے لیے دین میں شریعت کو قرار دیا اور اس کی وسیعت میں نے نوم کو کی والذی اوہینہ علیک اور میرے حبی میں آپ کو بھی وعی کرتا ہوں وما وسینا بھی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ انقیم الدین ولا تتفرقو فی اور اس سے قبل میں نے ابراہیم کو وسیعت کی موسیٰ کو وسیعت کی عیسیٰ کو وسیعت کی کس میرے دین کو برقرار رکھنا اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا پہلے اللہ نے کہا جناب نوم کے لیے یعنی تمام جو صاحبان شریعت انبیاء ہیں اللہ ان کے نام لیے کہ میں نے پہلے وسیعت کی نوم کو کہ میرے دین کو برقرار رکھنا اور پھر اللہ مخاطب ہوئے حبیب سے یعنی پہلے انتہا پہلے ابتدا اور پھر انتہا کو ملا دیا ہونا ایسے چاہیے تھا کہ پہلے نام لیتے جناب نوم کا پھر ابراہیم کا پھر موسیٰ کا پھر عیسیٰ کا اور آخمی ختمی مرتبت کا لیکن اللہ نے پہلے جناب نوم کا نام لیا اور بعد میں ختمی مرتبت کا تاکہ ابتدا کو انتہا سے ملا دوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نوم کو وسیعت کی میرے حبیب آپ کو بھی وسیعت کرتا ہوں اور اس سے قبل میں نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو وسیعت کی کہ اس میرے دین کو برقرار رکھنا اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا اور جب یہ بات مشرقوں کو پہنچائی جاتی ہے تو ان پر ناغوار گزرتی ہے اللہ یجتبی علیہیم ایشا اللہ نے ارشاد فرمایا اس عمر کے لیے جس کو میں اللہ چاہتا ہوں منتخب کرتا ہوں یعنی دین کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں یہ نہیں کہ کوئی مولی تھی کیدار ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی علامہ تھی کیدار ہے اللہ نے کہا جس کو میں چاہتا ہوں اس کو منتخب کرتا ہوں تاکہ وہ میرے دین کو برقرار رکھے اللہ یجتبی علیہیم ایشا جس کو خدا چاہے اس کو اللہ کہتا ہے کہ میں دین کے لیے برقرار رکھے اس کو میں چنتا ہوں ویہدی علیہیم ایونیف اور میں خدا ہدایت اسی کو کرتا ہوں جو میری بارگاہ میں خود کو رجوع کرتا ہے عزیزان محترم پوری توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں یعنی میری تقاریر کا جو موضوع ہے وہ آپ سمجھ گئے دس تقاریر کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے ہدایت اور ہاتھی اللہ نے جناب نوح کو ہدایت کی جناب رسول کو ہدایت کی جناب نوح کو وسیط کی رسول کو وسیط کی ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو وسیط کی کہ میرے دین کو برقرار رکھنا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر باب اپنے بیٹے کو وسیط کرتا ہے کہ میرے بعد یہ کام کرنا اگر وہ نہیں کرتا تو معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہوتی جو خدا انبیاء کو وسیط کرتا ہے کہ میرے دین کو برقرار رکھنا کیا انہوں نے اللہ کے وسیط کو پورا نہیں کیا اور وہ لیسے جلے گئے بھئی اوروں کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن وہ رسول جس کو پتا تھا کہ میرے بعد کسی نبی کو آنا نہیں ہے تو اس نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا عزیزان محترم خدا کرے آج تو تقریر شروع نہیں کروں گا تقریر تو کل شروع کروں گا آج آپ کو زحمت دے رہا ہوں تیس چالیس آیتوں کی تاکہ آپ میرے عنوان کو سمجھ سکیں حقیقت یہ ہی ہے کہ اختلاف علی کی ذات پر نہیں اختلاف حسین کے ذات پر نہیں ہے اختلاف بطول کی ذات پر نہیں ہے اختلاف جو مسلمانوں میں ہے وہ رسول کی ذات پر ہے دنیا نے رسول کو نہیں پہچانا اس لئے اس کا وسی سمجھ میں نہ آیا ارے بھائی اگر رسول سمجھ میں آ جاتا کہ رسول کا مقام کیا ہے اور رسول کی عزت کیا ہے ہم صرف ایک مثال دینا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بارہ مہینے گوشت کھاتے ہیں بارہ مہینے گوشت کھاتے ہیں لیکن کبھی آپ نے کسی قسائی سے پوچھا کہ یہ بکرا لنگڑا تو نہیں تھا آپ نے کبھی پوچھا گوشت کھاتے ہیں لیکن آپ نے کبھی قسائی سے پوچھا کہ یہ بکرا لنگڑا تو نہیں تھا کانا تو نہیں تھا لیکن وہی بکرا گیارہ مہینے گوشت کھاتے ہیں لیکن کبھی قسائی سے نہیں پوچھتے یہ بکرا لنگڑا تو نہیں تھا کانا تو نہیں تھا لیکن وہی بکرا ذلہ جامے جب قربانی کے لئے لینے کے لئے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی کانا نہ ہونا چاہیے لنگڑا نہ ہونا چاہیے بھائی کیوں اس لئے کہ قربانی کا بکرا ہے ارے قربانی کے لئے تو خدا اللہ نے کہا ہے خدا کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے نہ کھالے پہنچتی ہے تو پھر یہ اللہ نے کیوں قانون نافذ کیا حالانکہ چھ ہزار برس گزر گئے ہیں قربانی کو لیکن پھر بھی یہ قانون ہے کہ جو جانور قربانی کرو وہ بے عیب ہو بے عیب ہو نقص نہ ہو کیوں نقص کیوں نہ ہو جب خدا کے پاس گوشت پہنچتا ہی نہیں ہے میرے محترم سامن اسی لیے کہ اللہ نے جو دنبات جنت سے بھیجا تھا وہ بے عیب تھا میں آپ کو دس دن مولا کے فضائل سننے کے لئے آیا ہوں تفجہ اور قرآن حقیم سے کہ کیا مقام ہے محمد اور آل محمد کا ہم یہ مجالس کیوں کرواتے ہیں اسی لیے میں پہلی مرتبہ شار جایا ہوں تو سمجھو کہ یہ اللہ نے جو جنت سے دنبا بھیجا تھا وہ بے عیب تھا اسی لیے اللہ نے قانون رکھا کہ چاہے چار ہزار بس گدر جائیں چاہے چھ ہزار بس گدر جائیں چاہے لاکھوں بس گدر جائیں بے عیب کی جگہ پر بے عیب آئے گا بے عیب کی جگہ پر بے عیب آئے گا بے عیب کی جگہ پر بے عیب آئے گا مسلمانوں اب سوز کی بات ہے جانور کے لیے غیرت ہے رسول کے لیے نہیں ایک جانور کے لیے غیرت ہے رسول کے لیے غیرت نہیں اب سنی شاست سنی شرارت کیا ہے مسلمانوں کی کہ رسول کو گراؤ اسی لیے گراؤ کہ جو بٹھاتے ہیں اگر ان میں نقائص ہے تو رسول میں بھی نقائص ہے ہم کہتے ہیں نہیں رسالت اور بڑھے رسالتہ اور بڑھے کیونکہ جتنی رسالت بڑھے گی اتنی امامت اونچی ہوگی جتنی رسالت بڑھے گی اتنی امامت اونچی ہوگی تو کیا کریں جب تم نے فلسفہ قربانی کا نہیں سمجھا کہ ایک کھانا بقرا قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ بے عیب کی جگہ پر بے عیب کو رکھو بھائی تمہارے پاس بے عیب نہیں ہمارے پاس ہے جب رسول چلا جائے تو اس کی جگہ پر ایسائی آئے جیسا رسول ہے اب دنیا والوں نے رسول کو گرایا بھائی رسول میں نقاع سہیں رسول میں آئے بھائیں معاف کرنا پوری توجہ چاہ رہا ہوں اس لیے کہ تیس دگریہ میرے پاس بھی ہے تو میں ایک جملہ عرض کہنا چاہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا نازل ہوا نازل ہوا یہ مجھے کوئی سمجھائے طالب علم کی حصد میں کیسے نازل ہوا یعنی اللہ نے جو نازل کیا قرآن کو تو کیسے نازل کیا اور نازل رسول کے کانوں پر نہیں کیا آنکھوں پر نہیں کیا ہاتھوں پر نہیں کیا نازل بھروہ لمن اللہ قلب کر نازل کیا رسول کے قلب پر تو پہلے قلب کوئی اتنی بڑی چیز تھی جس پر اللہ نے لکھ دیا اللہ بیتے سے جی مہائے خائے بھائی گھبرا تو نہیں گئے توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی میں سمجھنے کی کوشش کر کیا معنی اللہ نے جو قرآن کو رسول کے قلب پر نازل کیا تو وہ کیسے کیا نازل ہاتھوں پر کرتا تو کہتے کہ جبرہ نے ہاتھ پر لکھا کانوں پر تو سنایا یہ قلب پر کیسے کیا تم نے قلب رسول کو دیکھا ہے اپنی دل کو دیکھا ہے اور جب تمہیں اپنی دل کو نہیں سمجھ سکے آئے تک تو قلب رسول کو کیا سمجھو گے جب تم اپنے قلب کو نہیں سمجھے تو رسول کے قلب تم کیا سمجھ سکو گے معلومہ یہ اللہ نے دنیا کو بتایا کہ میں نے رسول کے قلب پر لکھا نہیں حقیقت یہ ہے کہ حقیقت قرآن رسول کا وجود ہے یعنی ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ نقل ہے پریس ہماری کاغذ ہمارے لکھنے والے ہم وجود قرآن ہے اصل وجود رسول ہے اصل قرآن اگر دنیا کو قرآن سمجھ میں آ جائے تو رسول سمجھ میں آ جائے آؤ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کیا ہے قرآن تو بتا تو کیا ہے سمجھو میری پہلی تقریر کو جو قرآن ہے وہ ہی رسول ہے جو رسول ہے وہ ہی قرآن ہے یعنی قرآن کا دوسرا نام رسول ہے بھئے باتیں کرتے ہیں اب پھر میں پڑھوں گا ہاں کیوں کو ہم پڑھتے ہیں کراچی میں اسی لیے ہم اور انڈیا میں تو ہم جب تک سامے بات نہیں کرے گا ہمیں یہ پتا کے سے چلے کہ میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں یا نہیں اور اتنا دماغ دماغ رکھ کر پھر عبدالحکیم کو سنو تو مجھا آئے گا جو قرآن ہے وہ ہی رسول ہے اور جو رسول ہے قبلہ وہی قرآن ہے آؤ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کیا ہے تو صورت نحل میں ارشاد ہوا وَنَّذَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيِّنِ وَهُدًا وَرَحْمَتًا وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ یہ قرآن تِبیان ہے یہ قرآن بیان ہے یہ قرآن رحمت ہے یہ قرآن ہدایت ہے یہ قرآن بشارت ہے جو جو رسول وہ وہ قرآن جو جو قرآن وہ وہ رسول اب دیکھو میں شارجان میں تمہیں کس طرح باتیں سکھاتا ہوں نارہ حیدری سمجھ میں آرہی ہے یہ بات جو جو رسول ہے جعفر بھائی مجھے لے کر آئے ہیں مجھے ضرورت نہیں تھی میں آیا ہوں میں نے نام دیکھے ہیں یہاں کہ کون کون پڑھ کر گیا ہے اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں مولا کے فضائل بتاؤں قرآن حکیم سے پھالے ان کو تو سمجھو کہ یہ ہے کیا ان کو سمجھو جو قرآن ہے وہی رسول ہے اور جو رسول ہے وہی قرآن ہے قرآن تبیان ہے بیان ہے رحمت ہے بشارت ہے اور سورتِ عیرہ میں ارشاد ہوا یہ قرآن بصیرت ہے یہ قرآن بسارت ہے یہ قرآن فکر ہے یہ قرآن عقل ہے یہ قرآن حجت ہے جو جو قرآن ہے وہی رسول ہے قرآن فکر ہے قرآن ذکر ہے قرآن حجت ہے قرآن عقل ہے اور سورتِ سعید میں ارشاد ہوا یہ قرآن برکت ہے یہ قرآن مبارک ہے یہ قرآن برکت ہے اور سورتِ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا یہ قرآن رحمت ہے یہ قرآن شفا ہے شفا کی معنی ہے مشکل کشا یہ قرآن مشکل کشا ہے یہ قرآن شفا ہے یہ قرآن رحمت ہے یہ قرآن شفا کی معنی ہے پیاس بجھانا یہ قرآن مشکل کشا ہے اور اسی سورتِ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا یہ قرآن حکمت ہے یہ قرآن حکمت ہے اور سورتِ تاہا میں ارشاد ہوا یہ قرآن تذکرہ ہے یہ قرآن نصیحت ہے یہ قرآن وائد ہے اور سورتِ نساء میں ارشاد ہوا لیکن اللہ یہ قرآن کل علم ہے یہ قرآن کل علم ہے اور اسی سورتِ نساء میں ارشاد ہوا یہ قرآن برحان ہے یہ قرآن نورِ مجسم ہے یہ قرآن برحان ہے اور سورتِ بقر میں ارشاد ہوا الفلامین ذالکل کتاب لا ریب فی یہ قرآن بے عیب ہے سمجھ میں نہیں آتی بات زبان سے بات کرو یہ قرآن بے عیب ہے یہ قرآن بے عیب ہے اور سورتِ فرقان میں ارشاد ہوا تبارک اللذی نزل الفرقان على عبدہی لیقون للعالمین نذیرہ یہ قرآن فرقان ہے یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے والا ہے یہ قرآن برحان ہے فرقان ہے اور سورتِ محمد میں ارشاد ہوا والذین آمنوا اعملوا السالحات و آمنوا بما نزل على محمد و هو الحق میں ربهم یہ قرآن حق ہے یہ قرآن حق ہے یہ قرآن حق ہے یہ قرآن حق ہے اور پھر ارشاد ہوا لَا يَعْتِهِ الْبَاطُلْ مِنْ بَيْنْ يَدْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِلُمْ مِنْ حَقِيمِنْ حَمِينَ یہ وہ قرآن ہے جس پر شیطان کا کوئی تسنت نہیں یہ وہ قرآن دبان سے بات کرو سر نہیں لاؤ نعرہِ حیدری یہ قرآن وہ ہے جس پر شیطان کا کوئی اقتدار نہیں ہے یہ وہ قرآن ہے جس پر شیطان کا کوئی گدر نہیں ہے یہ وہ قرآن ہے جس پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہے شیطان کا کوئی تسلس نہیں ہے اور ارشاد ہو رہا ہے سورتِ نحل اور ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا نَحَنُ نَزَلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافَضُونَ یہ قرآن ذکر ہے یہ قرآن ذکر ہے یہ قرآن ذکر ہے یہ قرآن ذکر ہے اور سورتِ زُمر میں ارشاد ہوا قرآن عربیًا غیر زی عواجن لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یہ قرآن بے عیب ہے یہ قرآن محسوم ہے اس میں عواج نہیں تیڑا پڑ نہیں کہ کبھی تیڑا ہو جائے کبھی سیدھا یہ اس قرآن میں عواج نہیں ہے اس قرآن میں تیڑا پڑ نہیں ہے اور سورتِ الْحِجِرَ میں ارشاد ہوا وَلَّقَدْ عَاتَيْنَا قَسْحَبْ عَمِّنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْعَانَ الْعَظِيمَ یہ قرآن عظیم ہے یہ قرآن عظیم ہے اور سورتِ قَاحْ میں ارشاد ہوا قَاحْ وَالْقُرْعَانِ الْمَجِيدِ یہ قرآن مجید ہے یعنی تمام عظمتوں پر محیط ہے تمام عظمتوں پر محیط ہے اور سورتِ الْوَاقِعَ مِرْشَاد ہوا اِنَّهُ لَقُرْعَانِ قَرِيمِ فِي كِتَابِ مَقْنُونَ لَا يَمَّسُهُ إِلَّا الْمُتَحْرُونَ تَنْزِيلُمْ مِرَبْ الْعَالَمِينَ اَفَبْحَادِ الْحَدِيثِ اَنْتُمْ مُدْحِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تَقَذُبُونَ یہ قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم ہے آیتیں پڑھیں جو جو قرآن وہی رسول سمجھ میں آ رہی ہے بات جو جو قرآن وہی رسول جو جو قرآن وہی رسول قرآن تبیان ہے بیان ہے ہدایت ہے بشارت ہے ذکر ہے فکر ہے عبرت ہے حجت ہے شفات ہے مشکل کشا ہے علم ہے عقل ہے برحان ہے نور مجسم ہے حکمت ہے کریم ہے مجید ہے ذکر ہے جو جو قرآن وہی رسول اب ہے کوئی کہے دنیا میں ہے کوئی جو کہے کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے وہ قرآن جیسی ہے کوئی جو دنیا میں کہے کہ میں نے کتاب لکھی ہے وہ قرآن جیسی ارے جو کہے وہ واجب القتل جو کہے رشدی نے کچھ لکھا تو وہ واجب القتل ہو گیا ارے راکھوں مسلمان رشدی جیسے ہیں اگر کوئی مسلمان کہے کہ یہ میری کتاب قرآن جیسی وہ بھی کافر ہے اور کوئی مسلمان کہے کہ رسول مجھ جیسا تو وہ بھی کاف نعرہِ حیدری نوجوانا تم پر ذمہ داری ہے سمجھ میں آرہی بات آسا آسا یہ قرآن بے عیب ہے موصوم ہے اس پر شیطان کا تسلط نہیں ہے ارہا تم نے رسول کو گرایا تم نے رسول کو گرایا ہم پوری طرح باق خبر ہیں آپ کی شاست سے اور آپ کی شرارت سے کہ تم نے رسول کو کیوں گرایا یہ رسول قرآن ہے جو جو قرآن ہے وہ ہی رسول ہے جو جو قرآن ہے وہ ہی رسول ہے میں نے ارد کیا اسی لئے اللہ نے کہا اب تقریر میری کچھ شروع ہونے والی ہے ابھی شروع میں نے تقریر نہیں کی میں دو دو گھنٹے پڑتا ہوں شارجہ میں ایک گھنٹہ پڑھوں گا تاکہ سوڑا سا سبق آپ کو دے کر جاؤں عزیزان محترم جو جو قرآن ہے وہ ہی رسول ہے جو جو قرآن ہے وہ ہی رسول ہے اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آدم کو میں نے نوں کو وسیعت کی رسول کو وسیعت کی ابراہم موسیٰ اور عیسیٰ کو وسیعت کی کہ میرے دین کو برقرار رکھنا اس کو تکڑے تکڑے ہونے نہ دینا اور اس عمر کے لئے جس کو میں چاہتا ہوں جس کو میں چاہوں اب یہی پھر میں چاہوں پر مسئلہ ہو گیا بھئی خدا جس کو چاہے خدا جس کو چاہے تو قرآن میں کونسی آیت ہے خدا کس کو چاہتا ہے یہ بھی تو پوچھو قرآن سے کہ خدا کس کو چاہتا ہے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا میں نہ خدا ظلم کو چاہتا ہوں نہ ظالم کو چاہتا ہوں نہ میں خدا ظلم کو چاہتا ہوں نہ ظالم کو چاہتا ہوں اور صورت قصص میں ارشاد ہوا میں اللہ ظالم کو ہدایت نہیں کرتا ارے جب ظالم کے پاس خود ہدایت نہیں تو ظالم حادی کیسے بنے گا بڑی یہاں محنت کی ضرورت ہے قبلہ یہ ایک ہی جو منائے ساتھا کہ میں تقریر ختم کرے کی چلا جاتا تو آج کے لئے کافی تھا کہ خدا ظالم کو نہیں چاہتا اور اللہ نے کہا میں ظالم کو ہدایت نہیں کرتا ارے ظالم کون ہے جو کسی کو مارے آؤ قرآن سے پوچھیں میں نے کہا میں تفسرہ نہیں کروں گا صرف جعوت دے کے چلا جاؤں گا آپ کو میں یہ الفاظ کبرا صورت قصص کے عجیب آئے تھے میں ترجمہ کروں اور دیکھوں آپ کا دماغ کہاں گیا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہی جو خطیب یہاں آئے ہیں میں ان کو دیکھ کر ہی بتا لگایا کہ یہاں کے لوگوں کا اتنا دماغ نہیں ہوگا میرے دوستوں میرے بھدرگوں چند علماء ہیں جو آئے ہیں یہاں محبِ اہل بیت چند علماء ہیں جو انجا سے آئے ہیں وہ محبِ اہل بیت ہیں آپ ان کو بلائیں جن کو محمد راہ لے محمد کی مارفت ہو ارے پہلے محمد راہ لے محمد کو سمجھو وہ کیا ہے نمازیں ہمارے لیے ہیں روزیں ہمارے لیے ہیں زکاةیں ہمارے لیے ہیں لیکن سمجھو محمد راہ لے محمد کو تو سمجھو آپ نے یہ آیت پڑھی ہے کبھی پوری آیت پڑھی ہے ایک ہی میں سمجھتا ہوں جملہ آپ کو قرآن کو اردھا کر تو دیکھیں اللہ نے کیا کہا زالقالذی میرے حبیب یہی بات ہے یہ ایک بات ہے زالقالذی یبشر اللہ میرے حبیب یہ ایک بات ہے بہت سے نہیں قرآن حکیم میں قبلہ یہ واحد آیت ہے قرآن حکیم میں یہ اپنی نویت کی واحد آیت ہے جس میں خدا کا حکم بھی ہے رسول کا بھی کتنے گھبرا گئے ہو قرآن حکیم میں قرآن حکیم میں یہ اپنی نویت کی واحد آیت ہے قبلہ جس میں اللہ کا بھی حکم ہے اور رسول کا بھی حکم ہے زالقالذی میرے حبیب بس یہی بات ہے یہی یبشر اللہ یہی بات ہے جس کی اللہ مبارک دیتا ہے ان مومنین کو جن کے عملیں صالح ہیں سارے بات کرو تو آگے چلو ورنہ چار بج جائیں گے میں بیٹھا رہوں گا توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو میرے بلو نعرہ ہے دری زالقالذی بس یہی بات ہے یہی ایک بات ہے یبشر اللہ عبادہ اللہ آمن وامل صالح جس کی اللہ مبارک دیتا ہے ان مومنین کو جن کے آئمالے صالح ہیں کون سی مبارک یہاں تک اللہ کا حکم اب رسول کو کہہ رہا ہے یہ پوری آیت ہے کبھی قرآن اٹھا کر دیکھو یہ ہے پوری آیت جو میں بھی پڑھ رہا ہوں یہ تھا اللہ کا حکم ابھی اللہ رسول کو کہہ رہا ہے کل اللہ ابھی تو کہو ان کو یہ میں نے کہا اب تو کہا نارہ حیدری کچھ میں نے کہا آدھا میں نے کہا آدھا تم کہو آدھا میں کہتا ہوں آدھا تم کہو تاک کوئی یہ نہ کہے کہ رسول نے کہا ہے جو رسول کا کہا نہ مانے کافر اللہ نے کہا نہیں اب جو اس بات کو نہ مانے وہ کافر بھی ہے مشرق بھی ہے جو 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 بات جو کافر بھی ہے وہ مشرق بھی ہے یہاں تک اللہ نے کہا تک مانے یہ اگر کیا ہم لگی نعرہ حیدری آپ کرنا ارے نماز کا کلمہ قرآن میں نہیں ہے روزہ کا کلمہ قرآن میں نہیں ہے حج کا کلمہ قرآن میں نہیں ہے لیکن ان کی محبت کا کلمہ قرآن نعرہ حیدری ان کی محبت کا کلمہ قرآن میں ان کی مشیط کا کلمہ قرآن میں قل لا لا الہ لا اسعالکم میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المبدت فالقربہ صرف یہ مانگتا ہوں کہ میرے علی سے محبت کرو حسن سے محبت کرو حسین سے محبت کرو بطول سے محبت کرو آیت آگے پڑھو مکمل پڑھو مکمل پڑھو آپ ہی دیکھو اللہ کیا کہتا وَمَئِنْ يَتْتَرْفْ حَسَنَةً نَزْدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا میرے حبیب کہا دو کہ یہ علی سے محبت حسن سے محبت حسین سے محبت بطول سے محبت ایسی نیکی ہے کہ تھوڑی تم کروگے جا دھمیں کرو نعرہ حیدری میں دیکھوں جس دن میں کہ یہاں دنیا سنے کہ دبائی میں علی والے بیٹھے ہیں دنیا والے سنے علی والے بیٹھے ہیں کیا کہا کبلا نہیں کچھ نہیں مانتا یہاں محبت کا کلمہ یہاں محبت کا کلمہ لا اسألکم علیہ اجرن اللل موضت فالقربہ اور صورت دہر میں مشیط کا کلمہ ومات شاون اللہ تم کچھ نہیں چاہتے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں چاہتے کچھ نہیں وہی چاہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں یہاں اللہ نے کلمے پڑھائے اور اہد میں رسول نے کلمے پڑھائے لا فتح اللہ علیہ نعرہ حیدری کبھی ان کی محبت کا کلمہ کبھی ان کی محبت کا کلمہ کبھی ان کی مشیط کا کلمہ کبھی ان کی شجاعت کا کلمہ میرے دونسوں اللہ نے کیا کہا وَمَنْ يَقْتَرْفَ حَسَنَةً نَضْ لَهُ فِيهَا حُسْنَةً یہ علی سے محبت بطول سے محبت حسن سے محبت حسین سے محبت ایسی نے کی ہے کہ تھوڑی تم کروگے زیادہ میں کروں گا اور قبلہ عجیب الفاظ ہے جو آخری آیت کے ہیں وہ عجیب الفاظ ہے اِنَ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ اِنَ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ میں غفور بھی ہوں میں شکور بھی ہوں اب جو شکور کی مانا لے شکور مانا شکریادہ کرنے والا یا قبول کرنے والا جو بھی مانے لو غفور مانا گناہ بخشنے والا کیا مانے آیت کا لفظ لفظ ہدایت ہے تم ان کو سمجھو کیا مانے کہ میں لا غفور بھی شکور بھی ہوں کیا مانے اللہ نے کہا میرے حبیب ہو سکتا ہے کہ کوئی بوڑھا ہو گیا ہے اب کہتا ہے کہ کیسے علی علی کروں اس کو شرم آتی ہے کہ ساری زندگی میں نے وہاں گزاری اب کیا ہوگا کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے اب کہتا ہے کہ میں کیسے علی علی کروں اب کہتا ہے میں کیسے علی علی کروں اب تو ڈوب رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی آنگ میں جل رہا ہو کہتا ہے میں اب کیسے علی علی کروں ہو سکتا ہے کہ کوئی برستر بر مر رہا ہو کہتا میں کیسے علی علی کروں تو میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ ابھی ابھی کرو وقت ضائع نہ کرو جس حالت میں بھی ہو جس حالت میں بھی ہو بس وقت ضائع نہ کرو وقت ضائع میرے دوستوں سنو سنو میں نے ارد کیا نمازیں ہمارے لیے اللہ نے کہا ان کے لیے محبت ہے جن کے اعمالیں صالح ہیں اللہ نے کیوں کہا اللہ نے کہا نماز پر گھمد نہ کرنا جب تک ان کی محبت نہ ہو نعرہ ہے دری روزے پر گھمد نہ کرنا جب تک ان کی محبت نہ ہو حج پر گھمد نہ کرنا جب تک ان کی محبت نہ ہو کیوں جس حالت میں بھی ہو میرے حبیب ان کو نا امید نہ کرو میرے دروازے سے کوئی نا امید نہ جائے ان کو کہو جس حالت میں ہو علی علی کرو کیوں ان اللہ غفور نشکور جو تم نے پچھلے گناہ کیے ہیں وہ معاف بھی کروں گا اور تمہارا شکریہ بادا کروں گا نعرہ حیدری نعرہ حیدری تبلا صبح کو چار بجے تک چار بجے تک بزرگ پڑھوں گا چلے جانا ہو کسی کو چلے جائے نعرہ حیدری سمجھ میں آ رہی ہے بات اور جو وہ مانا لیں شکور کی مانا کہ قبول کرنے والا اللہ نے کہا اگر دوب رہے ہو ابھی علی علی کر رہے ہو تو میں تمہاری خطا ہے معاف کروں گا تمہاری توبہ قبول کروں گا جس حالت میں بھی ہو جس حالت میں بھی ہو تو ان سے محبت کروں ارے ہاں مینر کیا نمازیں ہمارے لیے ہیں ان کے لیے نہیں کیوں خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے افنجعل المسلمین کل مجرمین مالکم کائی فتحکمون ارے مسلمان بن کر پھر مجرم بنتی ہو مزنب نہیں مزنب نہیں مجرم رسول شفی المزنبین ہے شفی المجرمین نہیں مسلمان بن کر پھر مجرم بنتے ہو مجرم بنتے ہو یعنی جو مسلمان ہے وہ مجرم نہیں جو مجرم ہے وہ مجرم نہیں مسلمان بن کر پھر مجرم بنتے ہو تمہیں کس نے حکم دیا ہے کس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مسلمان کہلوا کر پھر مجرم بنو آؤ ابن حضر اصطلانی کے پاس تحضیب التحضیب میں ہے جب صحاب اکرام سے پوچھا گیا یا رسولہ مجرم کون ہے مسلمان اور مجرم یہ مجرم کون ہے آپ نے فرمایا من انکر ان ولایت علین فانہو مجرم جو علی کی ولایت کا انکاری وہ مجرم نعرہ حیدری نعرہ حیدری جو علی کی ولایت کا منکر وہ مجرم ارے مجرم کی نشانی ہوتی ہے ہتھکڑی مجرم کی نشانی ہے ہتھکڑی خدا جانے جب علی کے مجرم کی یہاں سزا اتنی ہے تو قیامت میں خدا جانے جب یہاں سزا اتنی تو ظالم کو خدا ہدایت نہیں کرتا ظالم کو خدا نہیں چاہتا نہیں چاہتا آؤ قرآن سے پوچھے تقریر میں نے شروع نہیں کی یہ تو کل کروں گا میں بھی نام سنتا تھا میں نے بھی آج ہی دنیا میں مجرم سے پڑھی ہے نام سنا تھا میں نے بھی دبائی کا اور شارجہ کا تو اسی لئے آیا ہوں کہ دیکھیں کہ یہاں کتنی مار فتح ہے میرے مولا کی ہرے خدا ہرے نماز ہمارے لیے ہے نمازی ہم ہیں نمازی ہم ہیں ایمان سے بتاؤ میں اگر یہاں پوچھوں کہ کون نماز نہیں پڑھتا کوئی ہاتھ نہیں اٹھا تھا ہرے جب میں ہاتھ نہیں اٹھا تو اپنوں کو کیوں تو کیوں تمہیں بتا ہی نہیں ہے تمہیں ہمارے یہاں تین مکتب ہوتے ہیں تین مکتب ممبر ممبر سے بیان عقیدہ ہوتا ہے کیونکہ اپنے بھی سنتے ہیں غیر بھی سنتے ہیں ممبر سے بیان عقیدہ ہوتا ہے دوسری ہے مسجد مسجد میں عمل پر گفتگو ہوتی ہے ممبر پر عقیدہ کی مسجد میں عمل کی اور تیسرا ہے مدرسہ وہاں جا کر عربی پڑھو جا کر مسائل سیکھو وہاں ممبر پر عقیدہ بیان کرو دنیا کو پتا چلے کہ شیعہ رسول کو کیا سمجھتے ہیں دنیا کو پتا جلے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں محمد راہ محمد کو اور ایسے بھی نہیں قرآن کی نظر میں ایسے بھی نہیں قرآن کی نظر میں اللہ ظلم کو نہیں چاہتا ظالم کو نہیں چاہتا ارے جب ظالم کو ہدایت ہی نہیں کرتا اللہ تو ظالم حادی کیسے بنے گا آیتیں تو گیارہ ہیں حلفلہ دو کی زحمت کرو تاکہ بردات بھی کر سکو تو یہ الفاظیں قبلہ صورت قصص کے میں صرف میں نے ارد کیا میں تفسرانیں کروں گا لیکن یہاں مجھے ضرورت بھی ہے تفسریں کی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کوئی ایسا آیا ہی نہیں جیسے قبلہ طالب جوہری صاحب تھے یا مرہم طاہر جرولی صاحب تھے یہ بڑے اچھے خطیب تھے محبے اہل بیعت ہیں جن کو بلاؤتاک پتا چلے کہ محمد راہ محمد کا مقام کیا ہے قبلہ میں نے ارد کیا کہ اللہ نے کیا فرمایا صورت قصص میں فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَأَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِيُنْ أَحْوَاهُمْ وَمَنْ أَذَلْ مِمَنْ تَبَحْوَاهُمْ بِغَيْرِ خُدُمِنَ اللَّهِ اِنَ اللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ ظَالْمِينَ میرے حبیب کوئی بھی ہو کوئی بھی کوئی بھی سارے بات کرو پھر آگے چلوں گا میرے حبیب میرے حبیب کوئی بھی ہو کوئی بھی آپ کا کہاں نہ مانے میرے حبیب کوئی بھی ہو آپ کسی سے کوئی چیز مانگیں نہ دیں کسی کو کہیں بھیجو نہ جائے نارے حیدری میں تبصراتوں کروں تبصرات میں نہیں کروں گا کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی ہو اپنا ہو یا پرایا کوئی بھی ہو آپ کا کہاں نہ مانے کوئی چیز مانگیں نہ دیں کہیں بھیجیں نہ جائیں تو سمجھنا کہ وہ شیطان کا پیروکار بھی ہے اور ظالم بھی ہے اب میں کیوں بتاؤں جاؤ سحی بخاری کو دیکھو کہ کس نے مانا کسی نے نہیں مانا میں کیوں بتاؤں نارے حیدری جب خدا منع کر رہا ہے کہ ظالم کو خدا ہدایت نہیں کرتا جب ظالم کے پاس خود ہدایت نہیں تو ہم کیوں اس کو مانیں قرآن منع کر رہا ہے اور زبردفتی منوا رہے ہو قرآن منع کر رہا ہے کہ نہیں ظالم کو میں ہدایت نہیں کرتا اور سورت مائدہ میں ارشاد ہوا اِنَ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْقَافْرِينَ میں خدا کافروں کو ہدایت نہیں کرتا یہ نہیں کہا کہ کافر کتنے دن رہا ہو یہ نہیں کہا جو بھی کافر ہے میں اس کو ہدایت نہیں کرتا اور اللہ نے سورت زہر میں سورت زہر میں منع کیا وَلَا تُتِ مِنْهُمْ آتْمَنَوْ قَفُورَة میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ گنہگار کی اطاعت نہ کرو کافر کی اطاعت نہ کرو یہاں یہ نہیں کہ اتنے دن رہا ہو تو مطلقن نہ جائے چاہے ایک سیکن رہا ہو چاہے چالیس برس رہا ہو اطاعت ناجات اور گنہگار کی اطاعت نہ کرنا مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ جن کو تم حادی مانتے ہو وہ گنہگار ہیں یا نہیں اگر کوئی سر پر قرآن رکھ کر کہے کہ نہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں چاہے چالیس ہزار گناہ کیے ہو چاہے ایک گناہ کیا ہو پھر بھی گنہگار ہو اب ایسے لاؤ جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک بھی گناہ نہ کیا ہو اب لاؤ ایسے اور پھر قبلہ ارشاد ہو رہا ہے سورتِ اہل منافقون میں اِنَ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسْكِينَ میں خدا فاسق کو ہدایت نہیں کرتا فاسق کو جو وائدہ کر کے پھر جائیں نہیں اتنہ تباہ دس بھرس کا اشرہ میں تمہیں دے کے جاتا ہوں اور یہ بھی کہ اگر کوئی مسلمان جواب دے تو میں پھانس ہی کلائے جس ملک میں جو وائدہ کر کے پھر جائے وہ فاسق ارے جب فاسق کے پاس خود ہدایت نہیں تو فاسق حادی کیسے بن سکتا وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں آؤ قرآن سے پوچھیں آؤ قرآن سے پوچھیں میں نے کہا بڑا لطف آئے گا اگر دل میں حبِ علی ہے تو بڑا لطف آئے گا جھوم کر اٹھو گے جب میں آگے پڑھوں گا آج تو تقریر میں نے شروع نہیں کی جب کل شروع کروں گا جھوم کے اٹھو گے کہ مولا ہے کیا ہم کس کے مانے والے ہیں کبلا یہ ہے ارے فاسق فاسق حادی نہیں بن سکتا جو وائدہ کر کے پھر جائے اور وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں یہ الفاظِ سورةِ آلِ عمران کی وَاِذَا خَذَ اللَّوَ مِسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتَئِتُكُمِنْ كِتَابِيُمْ حِکْمَةٍ سُمَّ جَاكُمْ الرَّسُولُ مُسَدِّقُلْ مَا مَاکُمْ لَسْتُعْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُنَا قَالَا قِرَتُمَا خَذْتُمَا لَا ذَالَكُمْ قَالَوَ اَقْرَرْنَا قَالَ فَشَهْدُوْ وَاَنَامَا خَمِنَ شَاهْدِينَ فَمَنْتَوَ اللَّهَ بَعْدَ ذَالَكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسْقُونَ میں نے تمام انبیاء سے وائدہ لیا کسی ائرِ غیرے سے نہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں نے تمام انبیاء سے وائدہ لیا میں نے تمام انبیاء سے وائدہ لیا کہ میں تمہیں نبی بناتا ہوں حکمتی عطا کرتا ہوں نبوتی عطا کرتا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ جب میرا رسول آئے آئے انتظار آنے کا کرنا انتظار آنے کا کرنا پیدا ہونے کا نہیں حادی کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے پیدا ہونے کا نہیں جب میرا رسول آئے آئے معلومات تھا رسول تھا محمد بن عبداللہ نہیں رسول تھے جب آئے میرا رسول آئے کون رسول مصدق المام مأکم جو تمہاری نبوتوں کی بھی تصدی کرے گا اور جو تمہارے ساتھ ہیں نبوتیں کتابیں ان کی بھی تصدی کرے گا اتنا بڑا جملہ میں نے کہا دیا تمہاری نبوتوں کی بھی تصدی کرے گا اور تمہارے کتابوں کی بھی تصدی کرے گا اس پر ایمان لے کر آنا ایمان کافی نہیں مدد کرنا مدد کرنا مدد کرنا کرتے ہو پکا اقرار اور پکا انجام کرتے ہو ہاں ہم نے اقرار کیا پکا وائدہ کرتے ہو ہاں اللہ نے کہا یاد رکھنا تم بھی شاہد رہنا میں بھی تمہارے شاہد ہوں دیکھو اگر کو بھی وائدے سے پھر گیا کو بھی وائدے سے پھر گیا تو فاسد اور فاسد کا حادی نہیں بن سکتا ارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی رسول کی مدد نہ کرے وائدے سے پھر جائے تو وہ نبی نبی نہیں رہتا تو اگر غیر کوئی صحابی رسول کو چھوڑ کر نعرہ حیدری نعرہ حیدری تو وہ حادی کیسے بن سکتا ہے جو وائدہ کر کے پھر جائے نعرہ حیدری جو وائدہ کر کے پھر جائے وہ حادی نہیں بن سکتا اور آخر میں ارشاد ہوا جو چوتھی آیت پڑھ رہا ہوں میں نے ارشاد کہ آج کی تقریح اگر ختم کر کے چلا جاؤں تو دنیا میں کوئی نہیں جو جواب دے سکے ارے گالیاں دینا اور ہے ہم گالیاں نہیں دیتے یہ پاک ممبر ہے ہم مانتے بھی پاک ہو ہیں یہاں باتیں بھی پاکیدہ ہوتی ہیں تو کیا ارشاد ہوا این اللہ لا یہدی من و مصرف ان کا ذات میں خدا اسی کو ہدایت نہیں کرتا جو میرے دین میں تہیر کرے کہہ دیا میں نے اور میں جوٹے کو ہدایت نہیں کرتا چار آیتیں یہ چار آیتیں اور سنو چار آیتیں اور سنو چار آیتیں اور سنو قبلہ یہ الفاظ ہیں صورت احضاب کے وَلَا تُتْ الْكَافْرِينَ وَالْمُنَافْقِينَ کافروں کی اطاعت نہ کرو منافقین کی اطاعت نہ کرو کافروں کی اطاعت نہ کرو منافقین کی اطاعت نہ کرو یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کافر کا تو کبلا پتا چلتا ہے منافق کا کسے پتا چلے آؤ قرآن سے پوچھیں آؤ قرآن سے پوچھیں کہ منافق خدا کی نظر میں کون ہے عبدالحکیم کی نظر میں نہیں کسی علامہ کی نظر میں نہیں مومن وہ ہے جو خدا کی نظر میں مومن منافق وہ ہے جو خدا کی نظر میں مومن اور قبلہ صورت احضاب عمران میں رشاد ہوا وما احضابکم یوم التقال جمعان فبذن اللہ میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جنگ اوہ جو کیوں ہوئی تو اس کو کہنا کہ اللہ نے چاہا کہ ہو اللہ کے اذن سے ہوئی یا اللہ تُو نے چاہا کہ جنگ ہو تاکہ آدمی مریں انسان مریں ارے یہ تم نے کہاں سے اسطلاح اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے تو پھر اللہ کی چاہا رہا ہے تم نے اس اسطلاح کوئی نہیں سمجھا اس اسطلاح کوئی تم نے نہیں سمجھا کہ کیا ہے میرے حبیب اگر قرطم سے پوچھے کہ جنگ اوہد کیوں ہوئی تو فبذن اللہ اس کو کہو کہ اللہ نے چاہا کہ ہو چاہا کہ ہو یا اللہ کیوں اب اللہ خود جواب دیتا ہے لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا تاکہ دنیا کو دکھاؤں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کر کے مومن بنتا ہے اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر منافع بنتا ہے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری بھائیس سمجھ میں بہا رہی ہے بات کوئی نعرہِ حیدری بھائیس سمجھ میں بات کوئی سمجھ میں بات کوئی بات کوئی سمجھ میں بات کوئی اور پھر کبلا ارشاد ہو رہا ہے سورتِ جاک سیام میں میرے حبید میں نے آپ کو شریعت عطا کی تم ان کو کہو کہ شریعت کی اطباع کریں میرے حبید ان کو کہو کہ ان کی اطباع نہ کریں جو شریعت کے معاملے میں جاہل جو دین کے معاملے میں جاہل کتنا بڑا جملہ میں نے کہا کتنا بڑا جملہ میں نے کہا میرے حبید ان کو کہا دو جو دین کے معاملے میں جاہل ان کی اطباع نہ کرو خدا کی قسم اس ایک آیت نے فیصلہ کر دیا اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پہلے امام سے لے کر باروے تک ہمارے کسی امام نے بھی کسی دوسرے سے مسئلہ پوچھاؤ تو آم آج چھوڑنے کے لئے تیار ہے ہمارے پہلے امام سے لے کر ہمارے پہلے امام سے قبلہ لے کر آخری مام تک کسی نے کسی دوسرے سے پوچھاؤ تو ہم مذہب چھوڑنے کے لئے تیار ہیں اور اگر آپ والوں نے پوچھا ہے ارے اماموں سے اتنے جاہل کہ کبھی بیوی سے پوچھے تھے کبھی بیوی سے پوچھے تھے اتنے جاہل نارائے حیدری خوار zerni خوار خوار میں تاریخ سے تو جند باتیں کرتا ہوں باتیں کرتا ہوں قرآن سے اور جواب ہے تو تمہارے والوں نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے کہا تھا لیکن یہ الفاظ میں نے ارد کیا اور ایک احسیہ ہے جو نوٹ کرو مجھے یقین ہے کہ صبح قرآن پڑھ کر اس کا ترجمہ دیکھو گئی یہ الفاظیں صورت مائد ہیں سیونٹی سیون آیت کے کچھ نہیں کہوں گا آیت پر ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں صورت مائدہ کی ستہ ترین آیت کے بلا سیون سیون فلا تتبیو احواقع من قد ذلو من قبل میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ ان کی اتباع نہ کریں جو پہلے گمراہ رہ چکے ہوں نارے حیدری سمجھ میں آئی بات ہے جن مہتر تم نے سمجھا ہی نہیں رسول کو سمجھو کہ رسول کیا ہے رسول کو سمجھو کہ مقام رسول کیا ہے رسول کو سمجھو کہ رسول کا مقام کیا ہے یہ تو کل پڑھوں گا تمہارا مقام بھی قرآن سے اور رسول کا بھی تمہارا مقام بھی قرآن سے پڑھوں گا اور رسول کا مقام بھی قرآن سے پڑھوں گا کہ تمہارا مقام کیا ہے ہمارا مقام قرآن میں کیا ہے اور رسول کا مقام کیا ہے کہ ہم تو رسول جیسے شکل دیتی ہے ہم تو رسول جیسے ہم تو رسول جیسے توجہ جا رہا ہوں میرے محترم سامن تم نے سمجھا ہی نہیں رسول کو اگر رسول سمجھ میں آ جاتا تو علی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ جب رسول کا مقام یہ ہے تو اس کے جڑھ پر بھی وہ بیٹھے ہیں اور ایک جملہ قبلہ کہہ دوں خدا کی قسم پہلی مجلس میں تاک لطف آ جائے قبلہ مامون کی دربار میں کوئی سات بال لے کر آئے سات بال لے کر آئے اور کہا کہ یہ رسول کے بال ہیں کھڑا ہو گیا تعظیم کے لئے سات بال رکھے امام رضی اللہ علیہ السلام کو بلایا کہا کہ مولا کوئی سات بال لے کر آئے کہتا ہے کہ رسول کے بال ہیں میں نے تو تہزین کی ہے امام نے سات بالوں کو سنگا تین الگ یہ چار الگ یہ کہا یہ چار میرے نانا کے ہیں تین میرے نانا کے ہیں یہ چار میرے نانا کے ہیں نارے حیدری تین میرے نانا کے نہیں کہا دلیل جو کہا آگ جلاو جب آگ جلائی گئی آگ جلائی گئی تو جو کہا تھا کہ تینوں نانے کے نہیں جگہ آگ میں جالے گئے تو تینوں کو آگ نے جلا دیا اور جب جو کہا تھا کہ چار میرے نانا کے ہیں جب آگ کے قریب آئی تو آگ بج گئی ارے نوجوانوں یہ دوزخ دوزخ جہنم جہنم ہم نے بڑا سنا ہے ارے جہنمی وہ ہے جس کا امام جہنمی جہنم 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 یہ ہے جہنم کیا چیز تمہیں مولا پر یقین نہیں ہے کیا جہنمی وہ ہے جس کا امام جہنمی میں کہتا ہوں میں نے ارد کیا کہ جہاں بال آتے ہیں وہاں آگ نہیں رہتی مجھے تو پتہ نہیں چلتا کہ جب بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا ہوں نارے حیدری قبلہ جب بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہوگا اور اسی لئے صحیح مسلم کے شارہ نے لکھا تاثب میں آ کر تاثب میں آ کر تاثب میں آن کر تاثب میں قبلہ آ کر صحیح مسلم کے شارہ نے لکھا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اب وہ خود کہتا ہے کہ بھائی جہاں امام وہاں مامون جہاں علی وہاں شیعہ پھئی ہیں واقعی کیسے بھی ہیں لیکن امام اچھا ہے قبلہ ایسا امام ہے جیسے قرآن نے کہا قرآن عربی غیر زی عوج لَأَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اللہ نے کہا اس قرآن میں عوج نہیں این واجین اس قرآن میں عوج نہیں عیب نہیں تیرا پڑ نہیں قبلہ آج میں کہا دوں کہ قرآن میں عیب ہے تو کل کہیں گے کہ نہ کافر کو بلایا تھا ارے قرآن میں عیب نہیں تو آؤ پوچھیں کہ کوئی بے عیب ہے بھی قرآن کی طرح جس میں عوج نہیں تو صورت کاف میں ارشاد ہوا يَوْمَيْزِينَ يَتَّبِعُونَ نَدَّعُيَ لَا عَوَجَلَهُ میرے حبیب مبارک دو ان مومنین کو جو قیامت کے پیچھے اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہ ہو نعرہ حیدری جس طرح قرآن میں عوج نعرہ حیدری یہ طرح قرآن میں عوج نہیں علی میں عوج نہیں یہ جہنم جہنم کیا جہنم تم نے کڑا کیا ہے جہنمی وہ ہیں جس کا امام جہنم جہنم میں وہ جائیں جس کا امام جائیں تو صلی صحیح مسلم کے شاہر قبلہ تا سمیان کر لکھا اگر خدا قادر مطلق ہے علی کو جہنم میں بھیجے تو شیعہ کیا کریں گے شیعہ بھی وہاں جائیں گے سنو تو بھئی والوں سے مخاتبوں توجہ چاہ رہا ہوں جب یہ قبلہ کہا نا اب خود لکھتے ہیں خود لکھتے ہیں کیا کہا کروں جہاں علی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گا اب خود لکھتا ہے قبلہ خود لکھتا خود لکھتا ہے کہ میں کیا کروں میں مجبور ہوں اب خود لکھتا ہے کہ قبلہ میں کیا کروں میں مجبور ہوں جہاں علی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی قبلہ دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ مومن جب تین ہزار مائل جہنم سے دوران کے کھڑا ہوگا مومن تین ہزار یا تین سو یہ راوی میں اختلاف ہے تین سو تین ہزار مائل مومن دوران کے کھڑا ہوگا یا جہنم کی آواز آئے گی جز جز یا مومن جز جز یا مومن اے مومن گدر جا اے مومن گدر جا تمہارے نور نے میرے آگ پو بجا دیا اے مومن پتہ نہیں جلتا وہ لکھتا ہے اے جب تین سو مائل پر مومن آتا ہے تو جہنم جہنم نہیں رہتا تو جہاں علی امیر مومنی دائے گا نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری میں نے سنا ہے کہ یہ ہمارے پوری میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے ایسی قبلہ امام بارگاہ نہیں دیکھ ہی ہو جس میں دو مہینے آت دن ازاداری ہو تم ازاداری اسی لئے کرتے ہو جہنم میں جائے ارے نہیں تمہیں کیا پتا خدا کی قسم یہ انپڑھ لوگ ہیں انپڑھ لوگ ہیں سوکی سوکے ٹکڑے کھا کر پڑے ہیں ان کو کوئی علمی نہیں ہے خامخواہ لوگوں کو بریشان کرتے ہیں ان کو کیا پتا خدا کی قسم تم حسین کو یاد کرتے ہو کسی نے سیدے سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا ہم تو آپ کے بابا کو بہت یاد کرتے ہیں مولا آپ کا بابا بھی ہمیں یاد کرتے ہیں تو میرے مولا نے رو کر ایک جملہ کہا شیعو تم کھانا کھا کر میرے بابا کو یاد کرتے ہو شیعو تم پانی پی کر میرے بابا کو یاد کرتے ہو لیکن بابا نے تمہیں اس وقت یاد کیا جب تین دن کا بوکھا اور پیاسا تھا اور مجھے وسیعت کی تھی کہ میرے بیٹے سجاد جب مدینے جانا تو شیعوں کے میرے لاکھوں سلام کہنا اور کہنا شیعو جب تھنڈا پانی پی ہو تو میری پیاس کو یاد رکھنا اور شیعو جب کسی مسافر کو یاد دیکھو تو میری غریب الوطنی کو یاد کرنا اور شیعو جب کسی یتیم بچے کو دیکھو تو میری سکینہ کو یاد کرنا عزاداران حسین آج اور کل یہ دو مقصود دن ہیں حسین کی بیٹی سے عزاداران حسین ایک جملہ عرض کر دوں میں نہیں کہتا یہاں لازمی علماء بھی ہوں گے طلباء بھی ہوں گے پڑھے لکھے ہوں گے ہمارے ساتھویں امام یہ امام ہمارے ساتھویں امام فرماتے ہیں جو چودہ برس زندان میں رہے دارو اقبلہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی میں قید خانے کے قریب جاتا تھا تو ساتھویں امام کہتا تھا ہائے میری دادی زینب ہائے میری آقا دادی سکینہ داروگا کہتا ہے میں نے پوچھا مولا آپ چودہ برس زندان میں رہے کبھی اپنی تکلیف کو نہیں روئے جب بھی روئے تو زینب کو یاد کر کے جب بھی روئے تو سکینہ کو یاد کر کے داروگا کہتا ہے امام نے فرمایا داروگا تم نے عدل سے کام نہیں لیا داروگا جب میری دادیوں کا کافلہ شام کے شہر میں پہنچا تھا تو اس وقت مغرب کی آزانیں آئی تھی لیکن جب دربار کے دروازے پر پہنچی تو فجر کی آزانیں آنے لگی تصور کرنا دربار کوئی دور تو نہیں تھا مولا فرماتے ہیں جب شام کے شہر میں آیا تھا کافلہ تو مغرب کی آزانیں آئیں تھی جب دربار کے دروازے پر پہنچا تو فجر کی آزانیں آنے لگی اور میرے مولا نے فرمایا داروگا کیا کروں جب دربار میں پہنچے تو چھتیس گھنٹے گزر گئے چھتیس گھنٹے گزر گئے جب دوسرے دل مغرب کی آزان آئی مغرب کی آزان آئی تو یزید نے دربار میں دیکھا اور شمر کو کہا کیا حالت تھی دربار کی قبلہ دربار کی جو حالت تھی یہ تو کل بتاؤں گا آج اتنا آج کرنا چاہتا ہوں کہ دربار میں جب یزید نے دیکھا تو قیجوں پر نظر جالی اور وہاں آن کے نظر رکی جہاں سقینہ کھڑی قبلہ چھتیس بی بیاں ایک رسی میں قیج تھی چھتیس بی بیاں ہر بی بی کے بازو میں رسا تھا سقینہ کے گلے میں رسا تھا قبلہ میں ہر ساتھ اراق جاتا ہوں تو آیت اللہ خوی قبلہ سے ملاقات ہوتی ہے میں نے ان سے پوچھا قبلہ میں نے تو تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب یہ کافلہ چلا تھا کربلا سے تو باہتر بی بیاں قیج تھی یہ چھتیس کیسے پہنچی اور چھتیس کہاں رہ گئی تو آیت اللہ خوی نے رو کر کہا بیٹی جب اونٹ تیز دوڑائے جاتے تھے کسی بی بی کا بچہ گرتا تھا تو بی بی اپنے آپ کو گرا دیتی تھی اور اس طرح کربلا سے لے کر شام تک آپ کو غریب الوطنوں کی قبریں ملیں گی عزازارہ نے حسین چھتیس بی بیاں قید ہر بی بی کے بازو میں رسا سکینہ کے گلے میں رسا لیکن حالت کیا لکھی ہے مہرخین نے کہ سکینہ کا ایک ہاتھ گلے پر تھا دوسرا ہاتھ آنکھوں پر تھا یزید نے پوچھا بی بی تمہارا نام کیا ہے نام کیا ہے تمہارا بی بی نے دہن کھولا پھر بند کیا پھر پوچھا بیت بتاؤ کہ جن تمہارا نام کیا ہے بی بی نے دہن کھولا پھر بند کیا جب تیسری مرتبہ پوچھا تو سید سجاد کی آواز آئے یزید حیاء کرو میری بین کے گلے میں رسی بندی ہے رسی کھولو تو میری باپ بین بات کرے عزازارہ نے حسین نوجوانوں آپ کے لئے خاص عرض کرنا چاہتا ہوں یہ غریبوں کے دن ہیں یہ غریبوں کے عیام ہیں یہ غریبوں کے عیام ہیں عزازارہ نے حسین مہرخین نے لکھا مہرخین نے لکھا جب کہا رسی کھولو تو یزید نے شمر کو کہا کہ رسی کھولو جیسے شمر قریب گیا یا بی بی نے زبان ہار سے کہا شمر مجھے ہاتھ نہ لگا نہ میں سید زادین شمر میں بطول کی پوتی ہوں میری رسی کھولے تو بھائی عبد کھولے میری رسی کھولے تو پپی زینب کھولے عزازارہ نے حسین نوجوانوں سید سجاد کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں آئے شمر ہتھکڑیاں کھولی پہلے سید سجاد کی ہتھکڑیاں کھولوائیں جیسے ہی سید سجاد آئے تو پہلے بھین کی پیش آنے چمی ہاں سکینہ اتنی محبت ہے بھائی سے کہ پہلے بھائی کی ہتھکڑیاں اتروائیں پھر ہم دی رسی کھولواتی ہے میرے دوستوں سید سجاد نے رسی کھولی اور کہا بھائی جان یزید سے بات کروں ہاں مشیط الہی یہ ہے بات کروں بی بی سکینہ قریب آئی حال وہی ہے ایک ہاتھ آنکھوں پر ایک ہاتھ گلے پر شمر نے پوچھا یزید نے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے کہا یزید میرے بابا نے میرا نام اپنے ماں کے نام پر فاطمہ رکھا تھا لیکن محبت کی وجہ سے مجھے سکین آکاتے تھے ہاں یہ بتاؤ کہا آپ نے گلے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے کہا یزید کیا کروں کربلا سے لے کر یہاں تک میرے گلے میں رکھتی تھی بڑا درد ہے گلے میں کہا بھائی بتاؤ آنکھوں پر ہاتھ کیوں رکھا ہے سکینہ نے رو کر کہا یزید پردہ ہمارے گھر سے نکلا ہے پردہ ہمارے گھر سے نکلا ہے میرے پوپیوں کے بال بڑے ہیں انہوں نے بالوں کا پردہ کیا ہے میرے بال چھوٹے ہیں اس لئے میں نے ہاتھوں کا پردہ کیا ہے میرے دوستوں یزید کو غصہ آیا اور اس برطن سے کپڑا ہٹایا جس میں حسین کا سر تھا دیکھو سکینہ اس میں کیا ہے سکینہ نے دیکھا بابا کو پہتانا اور دوری جو بابا کا سر اٹھاؤں یہاں دوری آگے یزید نے تادیا نہ دیا ایسے نہیں جیسے میں کہوں ایسے نہیں جیسے میں کہوں بی بی میں نے سنا ہے کہ آپ کا بابا سے بڑی محبت تھی آپ کا بابا سے بڑا پیار تھا پہلے بابا کو بلا دیکھو آتا ہے یا نہیں میرے دوستوں سکینہ نے گود پھلائی بابا میری محبت قائم کیان ہو رہا ہے اور بابا بیجیوں کا بابا کا بیجیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے بابا دشمن کی دربار ہے جلدی آؤ حسین کا سر اڑا سکینہ کی گود میں آیا آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کا دذکور ہے کہ زند میں اگر کوئی ماں بیٹی کو ڈانٹے تو سارا دل خاموش رہتی ہے بابا کا انتظار کرتی ہے بابا آئے گا تو شکایت کروں گی کہ اماں نے مجھے ڈانٹا تھا سادہ تھا غیر سادہ تھا جب وہ حسین کا سر آیا سکینہ نے سر چوما اور کہا بابا میں کیسی کیسی شکایتیں کروں آپ کے بعد شمر نے مجھے تمہ جمع رہی تھی آپ کے بعد مجھے میرے پندے چھین گے اللہ علانت اللہ اللہ القوم الزال